دیگر شہروں کی طرح خانکہ ڈوگرہ میں بھی سات محرم الحرام کے سلسلے میں جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے ازادار ماتم اور نوخہ خوانی کر کے شہدہ کربلا کا غم منا رہے ہیں سیکیورٹی کے بھی انتظامات سخت ہیں مزید جانے کے مذر اقبال شرازی کی ریپورٹ میں ملک بھر کی طرح خانکہ ڈوگرہ میں بھی شہدہ کربلا کے یاد میں مجالس ماتم داری اور نوخہ خانی جاری ہے شہزادہ قاسم کی یاد میں مہدی کا مرکی جلوس برامد ہوا جس میں مقامی افراد کے علاوہ گرد و نوخہ سے آئے سینگڑوں ازاداروں نے شرکت کی مجالس میں زاکر حضرات نے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی اور موسمینے کربلا کی یاد میں مجلس بپا کی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برامد ہوا اور اپنے مقرر راستوں سے گزرتا ہوا مرکزی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صحت کا عملہ بھی جلوس کے ساتھ ساتھ رہا داخری اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ازادار کیے گئے انتظامات پر مطمن ہیں جبکہ اسی صفتر آباد کیپٹن شاہ میری قبال سارے معاملات کی خود نگرانی کرتے رہیں اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا محرم کے مہینے میں ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کا اور ہمارے ڈی سیو صاحب کا اور ہمارے جتنے بھی بالا افسران ہیں ان سب کا یہی فوکس رہا ہے کہ محرم میں کسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو اشورہ محرم میں کسی بھی ناخشگوار واقع سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ پر عظم نظر آتی ہے مزرک بارش رازی وقت نیوز خان کا ڈوبراہ